problem ہمارے پاس جی solution of expressions involving decimal fractions and brackets related اب ہمارے پاس decimal fractions given ہیں جس میں ہمارے پاس تمام types of brackets ہم نے یہاں پہ استعمال کی ہیں اور تقریباً تمام ہی operations ہیں یعنی اگر آپ دیکھیں تو order میں سب سے پہلے ہم solve کریں گے وینکلم کو یا bar brackets کو پھر دوسری نمبر پہ solve ہوگی ہے braces پھر تیسری نمبر پہ solve ہوگی پرانتیسیز پھر تیسری نمبر پہ solve ہوگی braces اور پھر چوتھے نمبر پہ solve ہوگی square bracket اور پھر اس کے بعد ہم 3.05 کے اندر add کریں گے یعنی 3.05 کے اندر یہ سب کچھ solve ہونے کے بعد جو decimal fraction بنے گی صرف وہ ہی اس میں add ہوگی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو solve کرتے ہیں لیکن اس کو solve کرنے میں جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی کہ سب سے پہلے وینکلم یعنی bracket solve ہوگی یعنی اگر آپ simple demand rule دیکھیں وینکلم کو ہتم کر دیں تو 1.8 multiply ہونا چاہیے 0.3 سے پہلے پھر اس میں 0.6 add ہونا چاہیے لیکن اس وینکلم کی وجہ سے یا bar bracket کی وجہ سے پہلے addition ہوگی پھر multiplication ہوگی ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں 3.05 as it is یہ سب کچھ ابھی step by step solve ہوتا جائے گا یعنی 2.34 as it is لکھیں گے چونکہ جب تک ہمارے پاس braces solve نہیں ہوگی ہم division والا کام نہیں کر سکتے اس طرح 2.4 میں سے ہم تب تک کچھ subtract نہیں کر سکتے جب تک 1 جو ہماری parentheses ہے وہ solve نہیں ہوگی اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو 0.3 plus 0.6 جو کہ equal ہے 0.9k 0.9k تو یہاں سے braces بھی closed اور square بھی اب ہم نے وینکلم کو solve کر لی یعنی وینکلم جو ہے وہ solve ہو چکی ہے ابھی ہم چلتے ہیں parentheses کی طرف یعنی ہم نے add کر لیا یہ simple سی addition تھی 0.3 plus 0.6 یعنی 3 10th اور 6 10th ملکے 9 10th بن جائیں گے تو 9 10th آگے ٹھیک ہے next ہم چلتے ہیں جس میں ہم دو ان کو multiply کرائیں گے 1.8 کو multiply کرائے جائے گا 0.9 کے ساتھ تو اگر آپ سمجھیں کہ for the time being ہم suppose کر لیں کہ ہمارے پاس decimal نہیں ہے 1.8 اور جسٹ ہمارے پاس کیا ہے 0.9 یہ simple 9 ہے تو ان کی multiplication کیسے ہوتی ہے 9.8 times 72 2 یہاں پہ آ گیا جو 7 10th place پہ ہے یعنی 72 میں 2 unit place پہ آ جائے گا جو 7 ہے وہ 10th place کے لیے یعنی 10s 7 10s کہہ رہی چلے جائیں گے تو 9 1 time 9 1 time 9 اب یہ 9 10s ہیں 9 10s plus 7 10s کتنے ہوگے 16 10s تو 162 اب اگر میں 162 یہاں پہ لکھوں تو مجھے صرف اس کا decimal لگانا ہے وہ جو numbers multiply کر رہے ہیں actual numbers جو ہیں ہم دیکھیں گے ان decimals میں decimal کے بعد کتنے digits ہیں تو ایک digit یہاں پہ ہے ایک digit یہاں پہ ہے تو 2 total digits ہیں تو یہاں سے ہم 1 digit and 2 digit کے بعد decimal لگا دیں گے تو 1.62 جو ہوگا یہاں پہ answer ہو جائے گا تو میں اس کی جگہ اب لکھتوں گا 1.62 1.62 تو یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں 1.62 اب مجھے parentheses کو یہاں پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ parentheses بھی میں نے solve کر دی تو اب 2.4 اور اب آگئی باری braces کی اسی لیے صرف square اور braces رہ گئے ہیں اور divide 2.34 reverse میں میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے square یہاں سے start ہوتی ہے اور plus 3.05 3.05 is equal to اب یہاں پہ ایک بہت جو یعنی اس کو بھی ہم 2 کو بھی mark کر دیتے ہیں کہ ہم نے parentheses بھی solve کر دی اب آگئی braces کی باری تو 2.4 میں سے اگر میں subtract کرتا ہوں 1.62 1.62 اب دیکھیں numbers کو لکھنا بہت important یعنی جو ترتیب ہے یہ بہت ضروری ہے اس میں دیکھ دیکھ سکتے ہیں یہ 10th place ٹھیک ہے یہ 100th place اور یہ unit place تو unit کے نیچے unit 10th کے نیچے 10th اس کا 100 اگر ہم decimal کے بعد 0 لگا لیں تو ہم لگا سکتے ہیں 2.40 minus 1.62 یا آپ پہلے بھی اس کو کر سکتے ہیں یعنی اگر ہم 2. اب ہم دیکھتے ہیں جی جسے 2.4 کی ہم بات کر رہیتے ہیں ٹھیک ہے تو 2.4 اس کے آگے میں 0 لگا لیا اب اگر میں یہاں سے carry لے لوں 1 10 ٹھیک ہے تو آپ دیکھتے ہیں وہ equal ہوگا 10 100 کے 10 100 minus 200 کتنے آگے 800 اور اس کے بعد یہاں پہ 300 رہ گئے تھے اس لئے یہاں سے اگر ہم 1 unit carry لیتے ہیں تو 3 plus 10 کتنا ہو جائے 13 10 13 10 میں سے اگر میں 6 10 نکال دوں تو میرے پاس آ جائیں گے 7 اور یہاں پہ ایک unit رہ گیا تھا تو 1 unit سے 7 8 0 7 8 میں یہاں پہ اس کو لکھ دیتا ہوں 0 7 8 چلیں جی 0 7 8 اور اب divide ہے 2 3 4 ہے and square bracket ہے ہمارے پاس اور ہم اس میں add کریں 3 0 5 ٹھیک چلیں جی میں اس کو continue کرتا ہوں next ویڈیو کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو solve کر سکتے ہیں